بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ٹی ٹائم نیو سنیکس کی ریسپی لے کر آئے ہیں اور یہ بہت ہی امیزنگ بن کر تیار ہوں گے یہاں پر ہم نے ڈیڈ کپ میدہ لیا ہے جس کو ہم نے چان لیا ہے اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون لال میچ وان ٹیبل سپون سالٹ وان ٹیبل سپون ہشک دنیا ہاف ٹی سپون اجوائن ایک چھوٹکی ہلدی پاورڈر دو چھوٹکی بلاک پرپر ہاف ٹی سپون ہم اس میں اوریگانو ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ سارے سپائسز ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پر جی ہمارے پاس ہے ٹو ٹی سپون کوکنگ آئل یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ہم سوفٹ سے ڈو بنا کر تیار کریں گے اور یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے آٹے کو ہم نے گون لیا ہے یہاں پر ہم نے ہاف کپ میدہ لیا اور ایک کپ پانی لیا اور اس کا ہم نے گھول بنا کر تیار کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کریں گے پیڑے کو رکھیں گے اور اس کو ہم باریک بیل لیں گے پیلن کی مدد سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا باریک ہم نے اس کو بیلا ہے اب ہم اس کو چاروں سائڈوں سے ریموو کریں گے اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کا ہم دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے اور اسی طرح ہم اس کا سناکس بنائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور دکھنے میں بہت ہی حبصورت لگتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے سینٹر سے کاٹنا شروع کیا ہے بالکل اوپر سے ہم نے اس کو کاٹنا شروع نہیں کیا یہ ہم نے جو ابھی گھول بنا کر تیار کیا تھا یہ ہم پٹی پر لگائیں گے اور یہاں پر ہم نے مٹرلی جس کو ہم نے بوال کر لیا ہے اس کو ہم رول کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے بند کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم تمام بنا کر تیار کریں گے اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ابھی تک سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں یہ بلکل فری ہے اس سے ہماری یہاں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے بند کر تیار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم تمام بنا کر تیار کریں گے اور یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہمارا فلاور بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کی سائرز پر ہم گول لگا لیں گے جو ہم نے میدے کا بنا کر تیار کیا تھا تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی طرح ہم تمام بنا کر تیار کریں گے اور ان کو ہم پریس کریں گے تاکہ مٹر ہماری نکلے نہیں یہاں پر ہم نے کوکنگ آل لیا ہے جس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم انساروں کو فرائی کریں گے اور ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنے حبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں بہت ہی مزدار ہیں اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر پسند آئے تو کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی ریسپیز اگر آپ کو مزید چاہیے تو سیکرٹ ریسپی افیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی مزدار سی یونیک ریسپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ